بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جو نام نون لیگ نے وائس چانسلرز کے لیے بھیجے تھے یہی نام رہ گئے ہیں کیا ان کے علاوہ کوئی اور نام نہیں یہ کہنا ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کام وائس چانسلرز کی تائیناتی پر وزیراعلا آفیس اور گورنر آفیس آمنے سامنے آگئے ہیں تو یہ کہنا بھی بھیجا نہ ہوگا حکومت ڈوبے یا تیرے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ہم نے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے تو اس آخری وقت تک ان کا ساتھ دیں گے یہ بھی کہا ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے لمحانیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہداد ملک ناظرین بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے پنجاب کی مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی تائیناتیوں کو لے کر کے گورنر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب کے درمیان مطلب کہ دونوں آفیسز کے درمیان ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیڈ لوگ برقرار ہے ایک خبر یہ آئی تھی کہ وائس چانسلرز کی تائیناتیاں کر دی گئی ہیں اور یہ بھی اقتلاح آئی تھی کہ ہائر ایڈیوکیشن نے وائس چانسلرز کی تائیناتیوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے لیکن اس پر گورنر پنجاب کے ترجمان کا بیان آیا تھا کہ گورنر پنجاب نے جو نام وزیراعلا پنجاب کی جانب سے وائس چانسلرز کی تائیناتیوں کے لیے بجوائے گئے تھے ان سمریوں پر اعتراضات لگا دیا تھے اور گورنر نے ان ناموں میں سے کسی بھی نام کو اوکے نہیں کیا تھا پر ترجمان نے واضح کیا کہ ابھی تک گورنر نے وائس چانسلرز کی تائیناتی کے لیے کسی کو بھی فائنل نہیں کیا لہٰذا اس زمن میں جو بھی خبریں آ رہے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے آج جب گورنر پنجاب سردہ سلیم اہدر خان صاحب نے ویپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے گھروں میں جا کر میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نام وائس چانسلرز کی تائیناتی کے لیے مجھے بجوائے گئے تھے کیا یہ حکومت پنجاب کے پاس وہی نام رہ گئی ہیں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے نہ ہی میں اپنے کسی ذاتی جاننے والے کو کسی جنورسٹی میں وائس چانسلر لگانا چاہتا ہوں البتہ وائس چانسلر لگانا گورنر پنجاب کا اختیار ہے اور وائس چانسلر اس بندے کو لگانا جو کہ کرفشن سے پاک ہو اس بات کو یقینی بنانا بھی گورنر پنجاب کا کام ہے اور میں وہی کام کر رہا ہوں جو گورنر پنجاب کو کرنا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نام حکومت پنجاب نے وائس چانسلرز کی تائیناتیوں کے لیے بجوائے ہیں میرے پاس ان پر کرفشن کے چارجز ہیں لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ وہ نام جن پر کرفشن کے چارجز ہیں ان میں سے کوئی نام وائس چانسلر بن کر کسی یونیورسٹی کا جو ہے وہ قوم کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرے میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلے سے متنازہ ہو جس پر پہلے سے کرفشن کے الزامات لگے ہوں تو ایسا شخص جب کسی یونیورسٹی کا سربراہ بنے گا تو پھر وہ قوم کے مستقبل کے بچوں کے ساتھ جو کچھ کرے گا وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا تو لہٰذا بطور گورنر پنجاب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ایسے کسی بھی شخص کو وائس چانسلر کے طور پر آگے نہ آنے دوں جو کہ کسی یونیورسٹی کا سربراہ بن کر پھر قوم کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ان کا یہ کہنا تھا میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے وائس چانسلرز کے ایشو کو لے کر کے نہ ہی نہیں ہے میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے نہ ہی میں اپنے کسی ذاتی جاننے والے کو کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگانا چاہتا ہوں البتہ اس بات کو یقین نہیں بنانا کہ کون سا وائس چانسلر ٹھیک ہے کون سا غلط ہے کس کا کردار ٹھیک ہے کس کا کردار غلط ہے کس پر کریفشن کے چارجز اور کون کریفشن سے پاک ہے اس چیز کو دیکھنا پتور گورنر پنجاب یہ میرا آئینی منصف کا تقاضہ ہے اور میں یہ آئینی فریضہ انجام دیتا رہوں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ حکومت پنجاب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ان ناموں کو لے کر زد لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس یہی نام لے گئے ہیں آپ اور نام بجوائیں تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اعتراضات کیا لگائے ہیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو ایک قانونی کام ہیں وہ ان کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کہ اعتراضات میں نے کیا لگائے ہیں بہرحال میں نے اعتراضات لگا کر کہ سمری کو واپس بجوائے دیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم نے چوکے مجودہ حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس لئے اب یہ کمہ ڈوبے یا تیرے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کا آخری حد تک ساتھ دیں گے میں جب سے گورنر بنا ہوں میں بپس بارٹی کے لوگوں کی طرف جا رہا ہوں اور جاتا رہوں گا میرا مقصد یہی ہے کہ بپس بارٹی کے ورکروں کو ان کے پاس جا کر یہ جو ہے ان کی حوصلہ فضائی کروں کہ ان کا گورنر ان کی پارٹی کا گورنر ہے اور وہ ان کی کام آئے گا اور ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتی علیہ السلام کے ساتھ میں اجازت دیجئیں اللہ حافظ